شیوہ کی دکان شیوہ اکثر دکان پر سویا رہتا تھا اور اس کی دوست اسے آ کر اٹھاتی کہ گراک آ جائیں گے اور ٹائم پر اٹھ جایا کرو ریوہ میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا تو نے میرا خواب غراب کر دیا میں جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھوں تم اوپر سے مجھے اٹھانے کے لیے آ جاتی ہے دکان چلتی رہے گی بس چل رہی ہے ٹھیک ہے شیوہ حدا حافظ میں جا رہی ہوں آپ کی دکانیں چلاؤ نہ چلاؤ آپ کی مرضی ہاں جاؤ جاؤ پلیز میں تو سو رہا ہوں مزے سے شیوہ صبح سے لے کر شام تک سوتا رہتا تھا شیوہ اسی طرح گھنٹوں سوتا رہتا تھا اور اس کی دکان پر کوئی بھی گراک آ جاتا تو وہ خالی لوٹ جاتا تھا شیوہ جب رات کو گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی دکان پر ایک لڑکی آ کر اہل کا باکس لے جاتی ہے چرا کر شیوہ اکثر سوتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے بچی آج میں آپ کو کچھا چبا جاؤں گا آپ جانتے کے لئے سو جاتی ہو اور میں روزان ہوں تو آج تو ضرور آپ کو چبا دوں گا میں بچہ نہیں کہنا بلا شیوہ نام ہے میرا اب شیوہ کا وار چیک کرنا دیکھو کیسے فیٹ کرتا ہوں آجا 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 اٹھ جا احمد ہے تو آجا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی فیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کی دوگ گیا آپ کے نہیں چھوڑا آپ کو اتنا نکر ماروں گا کہ فیٹ پھیٹ کے ختم کر دوں گا اب آپ کی دوست کو اٹھانے جا رہا ہوں دم ہے تو روک لے مجھے میں آپ کو جانے دوں گا کیا آجا آجا اولیے quiénos راقشا یہ سمجھتا ہے کہ شیوہ کو میں نے مار دیا اور وہ کہہا سے چلا جاتا ہے ریوہ کو بچانے کے لیے جانا پڑے گا راکشس نے تھکا دیا مجھے جانا پڑے گا نہیں تو کھا جائے گا ریوہ کو بھاگنا پڑے گا شیروا آجو پلیز پلیز خدا کے لیے آجو بچا دو پلیز مجھے چھوڑ ریوہ کو بچے آجتا ہم دن کو کھا جاؤں گا یہ ویڈیو ایک جوک ہے جو کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے بنائی گئے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے